موسیقی 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 کمپیر کرے تو پاکستان کے اندر کوئی بھی ہمارا جو فورن پالیسی جسے کھا جاتا ہے جو ترجمان ہوتا ہے جو خارجہ پالیسی کو مرتب کرتا ہے بناتا ہے پاکستان کا جو اپینین ہے ملک کا جو اپینین ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہے تو بہت ہی افراد کے ساتھ ہمیں گہنا پڑتا ہے کہ نوری کی دور حکومت میں ہمیں جو ہے اس قسم کی سرطاج عزیز صاحب ایک ایسے واحد شخص تھے جو پاکستان کا اپینین پاکستان کا جو موقف تھا دنیا کے سامنے لے کر جاتا تھے لیکن خارجہ پالیسی کو بہت نقصان ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں اس حکومت کے آنے سے پہلے پاکستان کی جو صاحب کا حکومت تھی ملک کے دور کے اندر خصوصا ہم اپنا موقف جو ہے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے جو باتیں ہمیں دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا چاہیتی وہ ہم باتیں نہیں کر سکے اس کی بنیادی وجہ ایک تو وزارت فورن پالیسی وزارت کا نہ ہونا اس طرح نہ ہونا فال نہ ہونا کسی ایک شخص کے پاس ذمہ داری جساں شاہ محمود قریشی نے دنیا کے مختلف پلیکٹ فورن سے جا کے لوبی کی ہے تو سارا کریٹ جو ہے یقین ہے نمران خان کی حکومت کو بھی جاتا ہے انہیں بھی جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو یہ ایڈوائزی کا جاری ہونا کہ اب برطانیہ سے جو برڈش سیڈیزنز ہیں اگر وہ اسماری لاکہ جات جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ جو ہے حسن سے نوازہ ہے بہت سارے ایڈوینچرز جو پاکستان کے اندر کیے جا سکتے ہیں بہت ساری جو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے ایک ٹائم ایسا تھا سیونٹیز میں اور ایٹیز کے اندر جب پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے اور شرائع کراکرم شرائع ریشم اور جس سے سلک روٹ بھی کہتے ہیں ایک بہت ہی ایڈوینچر ہمیں وہاں بے نظر آتا ہے ملتا ہے دیکھنے کے لیے بہت ساری سی جو جگہیں ہیں پاکستان کے اندر جنہیں ایکسپلور کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی بڑی جیت ہے پ پاکستان کی خاجہ پولیسی کی کہ آج پہلے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بڑی شیئر ویس پاکستان آئی کئی سالوں بعد اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ ایڈوائز ہی جاری کی گئی ہے کہ بڑی شیٹیزن جو ہیں وہ اب پاکستان سفر کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تمام کریٹ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو جاتا ہے عمران خان کی پولیسیز کو جاتا ہے اور عمران خان نے جس انداز کے ساتھ دنیا کے ساتھ چیزوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ تمام کریٹ جو ہے وہ یقینا جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے آپ کو یہ بہتا دیں کہ ایک کرسٹین ٹرنل جو ہیں جنہوں نے ایک اپنے بیان کے اندر جو میسیج جاری کیا پاکستان کے جتنے بھی علاقے تھے پاکستان کی سپورتی کا ذکر کیا ہے پاکستان کتنا محفوظ ہے اس کا ذکر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے دوسری عام خبر اس کے حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے کیونکہ فورن فالسی کا محاظ ہے اور یہ محاظ بہت ہی تگڑا ہے باکستان کی جو پوزیشن ہے جیوگرافیکل یہ بہت ہی امپورٹن رہی ہے خصوصا جب امریکہ نے ایران پہ جو ہے جو ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں دیکھا کہ کافی ٹینشن جو ہے دونوں ملکوں کے درمان ہمیشہ سے رہی ہے ایف ایٹی ایس کے اندر جو ساؤس کوریا اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ ایف ایٹی ایس کی لسٹ میں ہیں اور لیکن ایز رفا جب ریویو کیا گیا ہے ایف ایٹی ایس کو تو ای ہمیں وہ تمام ممالک خاصوصاً امریکہ اس کے بیان میں بہت ہی ہمیں لچک دیکھی اور کچھ غلط قسم کے بیان جو تھے یا ریمارکس جو تھے وہ امریکہ کی طرف سے ہمیں سننے کو نہیں ملے اس کی بنیادی وجہ اس وقت ایران اور امریکہ کی جو تینشن ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے خطے میں امن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان ایک ایسا پلئر ہے ہمیشہ سے امریکہ کے لیے جسے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور امریکہ جو ہے لیکیناً اس اپورٹنٹی کو جو ہے وہ زائل نہیں کرنا چاہتا ہے خاصوصاً اس کو جب وہ امنیکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے اور ایک تیس ٹریٹی طالبان سے کرنا چاہتا ہے تو خاصوصاً پاکستان کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کو ہی سیچویشن میں ہمیں دیکھا ہے جہاں پر جب اس کو ری ویزٹ کیا گیا ہے فی ٹی ایس کے اندر تو وہ ممالک جن میں جن میں جنہارٹی سٹیٹس ہے اس کے علاوہ جنہارٹی کنگڈم بہت ہی امپورٹنٹ پارٹنر ہے امریکہ کا امریکہ نے جب حملہ کیا اور ایک ایران پر ایراک کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک حملہ ہوتا ہے اور جنرل جو ہمارا جاتا ہے تو آئی تنگ کہ جو پالیسز یہاں سے اور جو پینیٹ یہاں سے جو آواز یہاں سے اٹھیتی برطانیہ سے انہوں نے ہماریت کی تھی تو امریکہ کی پالیسز کو سیکنڈ کرنا جنہارٹی کنگڈم آبیسٹی پارٹنر ہیں ان کے آفٹریلیا نیوزلینڈ جپان یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ایفی ٹی ایس میں جب اسے ریویو کیا گیا ہے تو پاکستان کی کچھ ایسے ریمارکس نے دیئے جس سے جو ہے سیٹوریشن خراب ہو سکتی دوسری ایمورن بات یہ ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ تنقید ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے پاکستان کو ایفی ٹی ایف میں دھکیلنے کے لیے ایفی ٹی ایف کے لس جس جہاں پہ پاکستان اس سے موجود ہے وہ گری ہے تمام خطرات جو ہیں وہ تل چکے ہیں پاکستان اس سے بہت زبدس پوزیشن میں ہے اور پاکستان اپنے مخالفین ہیں انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہوا ہے انٹرنیشنل سپنٹس کے وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے بہت بھی ایمپورٹنٹ ہو رہی ہے اور اس تمام باتوں کا کریڈٹ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان کی پولیسیز کو جاتا ہے اس انتق پولیسیز کو جاتا ہے جو کافی عرصے سے شاہ محمود قریشی جو تھے وہ کرتے رہے لابنگ کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کی پوزیشن کو بہتر بنانا انٹرنیشنل پریکٹ فرم پر بہت ضروری ہے کہ وہ سینکشیز جس کا ذکر کرتے رہے وہ تمام لوگ منی لانڈنگ جہاں تک اس کا تعلق ہے کرپشن کا تعلق ہے یا اس کے علاوہ جو سیکرٹ فنڈنگز ہیں اس کا تعلق ہے تو اس پر اپروف دینا ہوتا ہے ایک ایٹی ایف کو ان چینلز جس کا ذکر جو ہے وہ جون میں کیا گیا تھا پچھلے سال اور اکتوبر تک ٹائم دیا گیا تھا تو پاکستان نے بڑی حد تک انٹرنیشنل لیول کے اوپر لابنگ کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنا موقع جو ہے وہ بیان کرنے میں بھی کامیاب ہوا ہے یہ تو بہت ہی دو امپورنٹ خبہیں تھی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا جو اپینین ہے پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے ان اوے کہ ہماری جو بات ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر اب سنی جا رہی ہے اور ایڈوائزی جاری کرنا برطانیہ کا پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت ہی بڑا اقدام ہے اور دوسری طرف اگر ہم یہ کہیں کہ ایف ایٹی ایف میں ہم ابھی کبھی بھی بلیک لسٹ رہی ہوں گے تو یقینا ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی مستقم ہوئی اور بھارت کو یقینا ہماری سوالے سے بہت ہی مونجی کھانی پڑی ہے بہت کوشش کرتے رہے ہیں کافی عرصے سے کہ پاکستان کا نام کسی طرح سے بلیک لسٹ میں آئے اور پاکستان کے اوپر جو ہے اس کے بعد ایک نومک سنکشن سواہ سکتی تھی بہت سارے گروپس جہاں میں بائر کیا جا سکتا تھا لیکن اس طرح بھارت کرتا رہا ہے لابنگ لیکن اس دفعہ پاکستان نے بھی تگڑے کی لابنگ کی ہے اور مقابلے پر آکر لابنگ کی ہے اور یہ کریٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دوسری طرح اگر ہم کہیں کمپیرٹیو نون لگ نے اس معاملے میں بہت ہی کمزور رہی ہمیشہ سے اندرونی سیاست کے اندر بہت ہی زیادہ وہ جوڑی رہی اپنے نام دیئے کرانے میں جوڑی رہی اور جو ان کا نیریٹیو تھا اس تک محدود رہی ہے سیاست پچھلے کچھ سالوں کے اندر اور انہیں بہت تک ٹائم ملا لیکن پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے خارجہ پالیسی کے محاذ پر یہ بہت ہی امپورٹن تھا اس نقصان سے بچانا پاکستان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس میں کامیاب ہوئی ہے یہ وہی معاملات ہیں جو ماضی میں پاکستان دوسپارٹی بھی جس کا اشارہ دیتی رہی ذکر کرتی رہی کہ پاکستان کی حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ کس سم جا رہی ہے ہماری اگر کسی ملک کی جس کی اتنی امپورٹن پوزیشن ہو اگر خارجہ پالیسی کا کوئی ڈریکشن نہ ہو تو حکومت نہیں چل سکتی اور تیسی خبر جو پاکستان مسلم مجنون کے لوگوں کے لیے شاید اچھی ہو بری ہو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے شاید ایک صرف خبر ہو آپ کو بزا دیں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی ہے خاندان کے نواز شریف کے خاندان کے بہت ہی قریبی لوگوں سے جس میں انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے متعلق جو ہے یہ تسلیم کیا ہے اور بتایا ہے کہ آئندہ ہفتے میاں محمد نواز شریف کو جو ہے ہسپتال میں داخل کروا دیا جائے گا اور جو ذکر آج ہماری جو گفتک ہوئی اس میں جو انفرویشن شیئر کی گئی ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے کہ کچھ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور جب انڈیوگرام کیا جاتا ہے تو یہ کنٹراسٹ جیسے بولا جاتا ہے جسم کی جو خون کی نالیاں جو بند ہوتی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ان کا تائین کرنے کے لیے عبیات کا سہا لیا جاتا ہے اور اگر یہ کنٹراسٹ جس کا جو عبیات یوز کی آتی ہے آپ کے گھڑوں پر بہت سخت اصل چھوڑ سکتی ہیں تو یہ خطرہ لاحق ہے میں ہم محمد نواز شریف کو گھڑوں کی تکلیف میں کافی عرصے سے مقتلع ہیں اور یہ آپریشن جو ہے یہ جو چیک اپ جو ہے بہت ہی مشکل ہوگا لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ شاید ان کا دوبارہ بھی بائی پاس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو یہ سچوئیشن ہے یہ تیسری خبر تھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خبر ہوگی صرف اور بہت سارے لوگوں کو جو ہمیں تنقید کرتے ہیں ان کے لیے شاید یہ ایک انفرمیشن ہو اور جو لوگ مسلم جنون کے حامی ہیں ان کے لیے یقین ان یہ خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے چونکہ میاں محمد نوازشریف کا یاد رہے کہ میاں محمد نوازشریف جب یہاں سے ٹھیک ہوں گے تو انہیں پاکستان جانا ہے اور وہ سزا جو انہیں دی گئی تھی انہوں نے اپنی باقی سزا جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے گزارنا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم بار بار اس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے ہر کیسی ہے اب کیسے ہے تو ان تمام لوگوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں تو جان سکیں کہ اس کا تعلق اس سزا سے بھی ہے ان کے جیل سے انہیں یہاں پر لائے گیا تو یقین انہوں نے واپس پاکستان میں جانا ہے اور پھر اسی طرح کیج جو ہے کاٹنی ہے اپنی سزا جو ہے اپورٹنٹ کرنی ہے یہ تین خبریں تھیں پاکستان کے حوالے سے آپ کو بھی بتا دیں کہ آپ اس شو کو لائک کر رہے ہیں جو بالکل ابھی ایک سوف کانچنگ ہے ہم لندن کے مختلف حلاقوں میں جا کر اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں جہاں پہ خبر جو ہے ہمارے پاس پہنچتی ہے ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دنوں بعد ہم اس کی بقاعدہ اس پروگرام کی جو ہے وہ لائنچنگ کریں گے اور آپ کے سوالات کو بھی ہم ڈریکٹ لیں گے اور یقین ان آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم یقین ان باتوں کا جواب اور سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ تک ضرور پنچائیں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چونکہ یہ چینل صرف آپ کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ بہت ساری انفرمیشن جو مجھ تک رہ جاتی تھی نہ چاہتا تھا ہے لوگوں سے شیئر کرنا اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ سے بیٹل ہم بات کر سکتے ہیں آپ کے سوالات دے سکتے ہیں کرسائز بھی بہت ساری چیزیں لوگ کر رہے ہیں لیکن یقین ہماری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کا اور ہمارا تعلق یہ بندہ رہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اجازت بھیجئے اللہ نزیبا